بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آرپی نیوز پر خبروں کے ساتھ میں ہوں روحان دانش سب سے پہلے آج کی خاص خاص خبریں امریکی کرنسی نے پاکستانی روپے کو رون ڈالا ڈالر ڈبل سینچلی کے قریب ایک سو چھانوے روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں دورانے ٹریڈنگ ڈالر ایک روپے بیاسی پیسے مہنگا نئی حکومت کے صرف چھتیس دنوں میں ڈالر چودہ روپے مہنگا ہوا ڈالر کو کیسے لگام دیں دن بدن بیہتی معیشت کو کیسے بچایا جائے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس معاشی اور سیاسی بورحان سے بچنے کی حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی وزیراعظم برطانیہ میں اتحا کی جانے والی حکمت عملی پر 48 گھنٹوں میں اہم فیصلے کر لیا جائیں گے عمران خان 20 مئی کو ملتان میں مارچ کی کال دے گے شیخ رشید کا دعویٰ کہا اب تو ایم کیوم نے بھی الیکشن کا مطالبہ کر دیا بولے آصف علی زرداری نے نواز شریف سے جو بدلہ لینا تھا وہ لے لیا حمزہ شہباز، فریال تالپور اور آصف علی زرداری کے مقدمات ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے اور اب خبرنامے میں کراچی سے ایک افسوسناک خبر شامل کریں گے کراچی میں چار روز کے دوران دہشتگردی کا دوسرا واقعہ خاردر بزار میں دھماکہ خاتون جانبہت تیرہ افراد زخمی پولیس کا اہم شبائد ملنے کا دعویٰ جائے وقوع سے دو سو میٹر کے علاقے کو سیل کر دیا گیا پولیس اور رینجرز کی سخت چیکنگ جاری دہشتگرد متحرک ہو رہے ہیں پولیس کیا کر رہی ہے وزیرالہ مراد علی شاہ کا اظہار برہمی دو ٹوک کہہ دیا ٹھوس نتائز نہ ملے تو ایکشن ہوگا وفاق سے جو بھی مدد چاہیے ہم حاضر ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ کو ٹیلی فون کراچی میں دہشتگردی کی مضمت مراد علی شاہ نے یقین دلایا کہ سندھ حکومت سخت اقدامات کرنے جا رہی ہے امریکہ کے غلاموں کو نہیں مانتے صرف الیکشن چاہتے ہیں عمران خان کا سوابی میں جلسہ عام سے خطاب کہا الیکشن کمیشن لوٹوں کو بچانے کی نکتے ڈھونڈ رہا ہے دعویٰ کیا کرپشن اور منی لانڈنگ کی کیس بنانے والے ڈاکٹر رزوان کو ہارٹ ویک لانے کے لیے زہر دیا گیا پاکستانی سیاست میں مداخلت ہوتی رہی یہ ہو نہیں سکتا مداخلت کرتے رہیں اور ذمہ دار سیاستدان قرار پائیں سینئر نائب صدر شاہد خاکان ابباسی کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے اداروں کو اور سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا عمران خان ہر جلسے میں ایک نئی کہانی لے کر آتے ہیں یہ ملک کہانی یا ٹوٹر سے نہیں چلایا جا سکتا سزا یافتہ شخص عوامی اہدہ استعمال نہیں کر سکتا امید ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی حنیف ابباسی بھی آئندہ سماعت تک سرکاری اہدے کا استعمال نہیں کریں گے سانباد ہائی کورٹ کے ریمارکس وکیل کے اعتراض پر چیف جسیس اثر من اللہ نے واضح کیا کہ عوامی عوضے کے نوٹیفکیشن کے بغیر بھی مشورت دیا جا سکتا ہے لیگی رہنما منشیات کیس میں صدا یافتہ ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آرپی نیوز موسیقی